اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ لیبنان کا یدھ ایران تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ ایران اسرائیل پر ایک بلیسٹک مسائل سے حملہ کرنے کی یوجنہ بنا رہا ہے اور اس یدھ میں ایران ابھی تک تو بالکل چپ بیٹھا تھا لیکن اب امریکہ کو ایسی آشنکہ ہے کہ ایران بھی اس یدھ میں شامل ہو سکتا ہے اور یہ یدھ اب بہت بڑے سطر پر ہو سکتا ہے اسرائیل کے حملوں سے حماس کے بعد حزباللہ بھی بہت کمزور پڑ چکا ہے اس لیے اب حماس اور حزباللہ کی امید صرف ایران پر ٹکی ہے لیکن ایران نے ابھی تک کوئی بڑا حملہ نہیں کیا ہے جب حماس کے نیتا جب مارے گئے تھے ایران میں تب بھی ایران چپ بیٹھا رہا کوئی خاص ایران نے پرتکریہ دی نہیں اور اب بھی ایران چپ بیٹھا ہوا ہے لیکن اس سمیں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ آج اسرائیل کی سینہ نے لیبنان میں گھس کر بڑی سنکھا میں سورنگوں کو نشت کر دیا ہے اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ سات اکتوبر کے حملے کی برسی پر حزباللہ نے بڑا حملہ کرنے کی کوئی یوجنہ بنائی تھی اس دن حزباللہ کے آتنکوادی اسرائیل میں نر سنگھار کرنے کی تیاری میں تھے لیکن اسرائیل نے پہلے ہی حزباللہ پر اتنا بڑا حملہ کر دیا اور حزباللہ کے چیف کو بھی مار دیا اسرائیل کی سینہ نے دکشنی لیبنان میں حزباللہ کے ٹھکانوں کو نشت کرنے کے لیے زمینی حملے اب اور تیز کر دیے ہیں اور اسرائیل کی سب سے خطرناک کمانڈو ٹکڑی دکشنی لیبنان کے گاؤں میں نہ صرف ہوائی حملے کر رہی ہے بلکہ ٹینکوں سے بھی گولے برسا رہی ہے اسرائیل نے لیبنان کے بیس قصبوں کے لوگوں کو علاقہ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا ہے اس کے علاوہ اسرائیل نے بیروت میں حزباللہ کی ہتھیار کی فیکٹریوں پر ائر سٹرائک کی ہے اور یہ چوتھی بار ہے جب اسرائیل کی سینہ اس طرح لیبنان میں گھسی ہے انیس سو اٹھتر میں فلسطینی مکتی سنگٹھن یعنی پیلو کے ممبر سمدر کے راستے لیبنان سے اسرائیل میں گھس گئے اور ایک بس کو انہوں نے ہائیجک کر لیا تھا اس میں چونتیس اسرائیلی مارے گئے تھے اس کے جواب میں اسرائیل نے پہلی بار لیبنان کے اندر تب اپنی سینہ بھیجی تھی فلسطینی مکتی سنگٹھن نے جولائی انیس سو اٹھاسی میں اسرائیل میں دو سو ستر سے زیادہ حملے کیے تھے جس میں ہونتیس لوگوں کی موت ہوئی تھی اس کے جواب میں جون انیس سو بیاسی میں اسرائیلی سینہ لیبنان میں گھسی اور یہ اسرائیل کا لیبنان میں دوسرا آپریشن تھا جو لمبے سمیں تک چلا تھا اور دو ہزار چھے میں بھی اسرائیل کی سینہ تیسری بار لیبنان میں گھسی تب ہزباللہ نے آٹھ اسرائیلی سینکوں کی ہتیا کر دی تھی اور دو کا اپرن کر لیا تھا اور اب یہ چوتھی بار ہے جب اسرائیل کی سینہ لیبنان میں گھس کر حملے کر رہی ہے لیکن اسرائیل کی سینہ کی چیتاونی کے بعد لیبنان کی سینہ نے اسرائیل کی سینہ کو راستہ دے دیا ہے یہ بات بہت مہتپون ہے لیبنان میں گھسنے کی اسرائیل کی سینہ کی چیتاونی کے بعد وہاں کی سینہ نے اپنی کئی پوزیشنز کو چھوڑ دیا ہے یعنی اسرائیل کے سینکوں کا سامنا کرنے کے بجائے لیبنان کے سینک ان کے لیے راستہ خالی کر رہے یہ دعویٰ انتراشتے نیوز ایجنسی روائٹرز نے کیا ہے لیکن یونائٹیڈ نیشنز نے اس دعویٰ کو خارج کر دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب ید ہوتا ہے اس طرح کی استیتی ہوتی ہے تو تمام طرح کے دعویٰ کیے جاتے ہیں تمام طرح کے جانکاریاں دونوں ہی پکشوں سے آتی ہیں لیکن یہ بہت مہتپون جانکاری ہے جو کہ روائٹرز جیسی انتراشتے نیوز ایجنسی سے آئی ہے اور وہ یہ کہ لیبنان کی سینہ نے اپنی کئی پوزیشنز کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے اسرائیل کی سینہ کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے کہ آپ آئیے اپنا گراؤنڈ آپریشن کر لیجئے لیبنان کی سینہ نے حسن نصر اللہ کی موت کے بعد حزباللہ کو سینہ مدد دینے سے بھی انکار کر دیا ہے اور اب اس لڑائی میں حزباللہ پوری طرح سے اکیلا پڑ گیا ہے لیبنان کی سینہ نے کہا ہے کہ یہ لڑائی اسرائیل اور لیبنان کی نہیں بلکہ یہ لڑائی اسرائیل اور حزباللہ کی ہے اور اس لیے لیبنان کی سینہ اس کے بیچ میں نہیں پڑے گی اس میں دخل نہیں دے گی یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے لیبنان کی طرف سے اور جیسا ہم نے شروعات میں یہ آپ سے کہا تھا کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی حزباللہ لیبنان میں بہت پربہاوشالی سنگٹھن تھا وہ چناو لڑتا تھا اور سرکار میں اس کی بہت چلتی تھی اس کا بہت پربہاو تھا لیبنان کی سینہ لیبنان کی سرکار سب جگہ حزباللہ کا پربہاو اکثر بہت زبردست رہتا تھا اسی طریقے سے ایران نے بھی حزباللہ کو پورا سمرتن دیا لیکن اب حزباللہ کے آتنکوادی بالکل الگ تھلگ پڑے ہوئے ہیں اور ان دونوں ہی دیشوں نے حزباللہ کے آتنکوادیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے یہ خبر دیکھ کر آج ہمارے مند میں وہی وچار آ رہا ہے کہ غیروں کا تو صرف نام بدنام ہے دھوکہ دینے والے تو اصل میں اپنے ہی ہوتے ہیں اور حزباللہ کو بھی اسی کے اپنوں نے بیچ میں ہی دھوکہ دے دیا یعنی لبنان کی سینہ بھی اب اسے نہیں بچا رہی اور ایران کی سینہ نے بھی اسے بچانے سے انکار کر دیا آج سے صرف دو ہفتے پہلے حزباللہ نے کہا تھا کہ اسرائیل کے حملوں کے خلاف وہ اور لبنان کی سینہ پوری طرح سے ایک جٹ ہے لیکن آج ہی لبنان کی سینہ دکشنی علاقوں کو خالی کر کے اتر کی اور روانہ ہو گئی اور اب دکشنی لبنان میں اسرائیل کی سینہ حزباللہ کے آتنکوادیوں کو چن چن کر مار رہی ہے یعنی پچھلے ہفتے تک جو حزباللہ کہتا تھا کہ ہم ہمارے لڑاکے اور لبنان کی سینہ ایک ہیں ہم مل کر اسرائیل پر حملہ کریں گے آج اسی لبنان نے اور اسی لبنان کی سینہ نے حزباللہ کے آتنکوادیوں کو اکیلا چھوڑ دیا اٹھارہ ورشوں کے بعد پہلی بار اسرائیل کی سینہ زمین کے راستے لبنان میں داخل ہوئی ہے اور اس نے کئی گاؤں میں بنے حزباللہ کے بنکرز کو نشٹ کر کے اس کے آتنکوادیوں کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا ہے جس کا نام ہے آپریشن ناؤڈن ایروز اس کا مقصد ہے حزباللہ کا پوری طرح خاتمہ یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ حزباللہ کے سرنگوں کی تصویریں ہیں جہاں ان کے آتنکوادی ان سرنگوں کا استعمال کرتے تھے ان کے آتنکوادی ان سرنگوں میں اپنی ہاتھیاروں کو رکھتے تھے انہیں اپنا بیس بنا کر رکھتے تھے اور ان میں چھپنے کے بھی یہ سرنگوں کام آتی تھی اب ان سرنگوں کو اسرائیل کی سینہ نشٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ اس آپریشن سے اسرائیل اپنے اتری علاقوں کے لوگوں کو سرکشت کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ اسے ناؤدن ایروز کا نام دے رہا ہے سنیوک تراشت کی سرکشہ پریشت نے ورش 1978 میں ایک انٹرم فورس کا گھٹن کیا تھا جسے یہ سنشت کرنا تھا کہ اسرائیل کی سینہ دکشنی لیبنان کے علاقوں کو خالی کر کے واپس اپنے دیش لوٹ جائے لیکن اب سے کچھ دیر پہلے لیبنان کے ایک بہت بڑے ٹی وی نیوز چینل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس انٹرم فورس سے بھی حزباللہ کو کوئی مدد نہیں ملی اور حزباللہ کے آتنکوادیوں کو سب نے ایک طرح سے اس ید میں اکیلا چھوڑ دیا ہے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے حزباللہ کو ایران نے سب سے بڑا دھوکہ دیا ہے سیریا کی سرکار نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا لیبنان کی سینہ نے بھی اس کے ساتھ زبردست دھوکہ کیا اور لیبنان کی جو سرکار ہے اور سینہ انہوں نے تو دھوکہ کیا ہی ہے سیوکتراش کی انٹرم فورس نے دھوکہ دیا اور مسلم دیشوں سے بھی حزباللہ کو کوئی مدد نہیں مل رہی اور اپنوں سے دھوکہ ملنے کے بعد اب حزباللہ اسرائیل کے خلاف اس ید میں پوری طرح سے کمزور پڑ چکا ہے اس کے آتنکوادی لڑکھڑا گئے ہیں اور بہت مشکل ہے کہ حزباللہ کے آتنکوادی اس بار اسرائیل کی سینہ کا سامنا کر پائیں گے کیونکہ انہیں کہیں سے کوئی مدد نہیں مل رہی اور اسرائیل کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حزباللہ کے آتنکوادی اب جان بچا کر اور عام مسلمانوں کی آڑ لے کر بچنے کے لیے سیریا کی طرف بھاگ رہے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ اگر لیبنان کی سینہ نے حزباللہ کی بلکل بھی مدد نہیں کی تو اس سنگھرش میں اس کا نام و نشان بھی اس بار مٹ سکتا ہے لیبنان کے پاس کل ملا کر ایک لاکھ سینکوں کی فوج ہے صرف ایک لاکھ سینکوں کی فوج جس میں پینتیس ہزار سینک ریزرو بیٹالین کے ہیں یعنی لیبنان کی سینہ ویسے بھی بہت چھوٹی سی ہے اس کے علاوہ لیبنان کے پاس اکیاسی لڑاکو بیمان ہیں انہتر کومبیٹ ہیلیکاپٹرز ہیں دو سو چار ٹینکس اور توپ ہیں اور ساڑھے چار ہزار بختر بند گاڑیاں ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بہت کم ہیں جبکہ ہزباللہ کے پاس صرف بیس ہزار لڑاکے ہیں لگ بگ ڈیڑھ لاکھ راکٹ ہیں اور ان میں بھی زیادہ تر راکٹ ایسے ہیں جو پانی کی پائپ لائن کے پائپ کو کٹ کر بنائے گئے ہیں یعنی جگاڑ والے راکٹس ہیں اور یہ راکٹ کئی بار فائر ہونے کے بعد ہی بلاسٹ ہو جاتے ہیں ایران کی طرف سے دی گئی کچھ مسائلز اس کے پاس ہیں اور ہزباللہ کے پاس ہوای حملے کرنے کے لیے کچھ کومبیٹ ڈرونز بھی ہیں اور یہی کارن ہے کہ اگر ہزباللہ کو اس سنگھرش میں لیبنان کی سینہ کا سمرتھن نہیں ملا اور ایران نے اگر اس کا بچاب نہیں کیا ایران نے اگر اور زیادہ ہتھیار اسے نہیں بھیجے اور ایران نے اس کا سمرتھن نہیں کیا تو اسرائیل دکشنی لیبنان کے علاقوں سے ہزباللہ کا اس بار نام و نشان بھی مٹا سکتا ہے حالانکہ لیبنان کی سینہ نے بہت سوچ سمجھ کر ہزباللہ کو یہ دھوکہ دیا ہے لیبنان کے پاس دنیا کی ایک سو اٹھارویں سب سے بڑی سینہ ہے جو کی اصل میں بہت چھوٹی ہے جبکہ اسرائیل کے پاس دنیا کی سترویں سب سے بڑی سینہ ہے اسرائیل کے پاس ایک لاکھ ستر ہزار سینکوں کی فوج ہے چھے سو بارہ لڑاکو اور ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ ہیں ایک سو چھالیس کومبیٹ ہیلیکاپٹر ہیں ایک ہزار تین سو ستر ٹینکس ہیں ترہتالیس ہزار بختر بند گاڑیاں ہیں اور پانچ خطرناک سبمرینز اور ید پوت اسرائیل کے پاس ہیں اور اسرائیل کے پاس دنیا کی سب سے خطرناک مانی جانے والی خوفیہ ایجنسی موساد ہے اور موساد کے پاس ایسی ٹکنالوجی ہے کہ وہ سپلائی چین کی مدد سے بھی پیجرز اور واکی ٹاکیز میں فون میں لیپ ٹاپس میں دھماکے کر سکتا ہے اور وہ ایران میں گھس کر حماس کے چیف اسماعیل ہنیے کو بھی مروا سکتا ہے اور وہ لیبنان میں گھس کر حزباللہ کے چیف حسن نصر اللہ کو بھی مار سکتا ہے دیکھئے اسرائیل سے اس سمیں پوری دنیا کو سیکھنا چاہیے کیسے اس نے ایران میں گھس کر حماس کے چیف کو مارا اور اس کے بعد لیبنان میں گھس کر یعنی لیبنان میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے حزباللہ کے چیف کو مار ڈالا اور ایک نئے طریقہ کا جو ید نیتی ہے جیسے آپ کہیں گے جو نیا وار فیر ہے وہ اس نے دنیا کے سامنے رکھا ہے جس میں اس نے پیجرز کا استعمال کیا لیپ ٹاپس کا واکی ٹاکیز کا استعمال کیا اور یہی کارن ہے کہ لیبنان کی سینہ حزباللہ کی مدد کر کے اسرائیل کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتی لیبنان کی سینہ سمجھ گئی ہے کہ اسرائیل سے اس سمیں دشمنی لینا اکل مندی نہیں ہوگی اسرائیلی لڑاکو ویمانوں نے بیروت کے دکشنی اپنگر میں ایک چھوٹا سا ان کا شہر ہے ال سرت ٹی وی چینل کا مکھیالے وہاں پر ہے اور اس ٹی وی چینل کے مکھیالے کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے اور یہ لیبنانی میڈیا سنستان کو نشانہ بنائے جانے کا پہلا معاملہ ہے جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ٹی وی نیوز چینلز کو بھی نشانہ بنا لیا جاتا ہے سیریا کی راجدانی ڈیمسکس میں بھی اسرائیل نے ائر سٹرائک کی ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس حملے میں سیریا کی ایک مشہور نیوز اینکر صفا احمد کی موت ہو گئی صفا احمد کی موت ہو گئی اور سیریا نے اس نیوز اینکر کو شہید کا درجہ دیا ہے یہ وہی اینکر ہیں یہ وہاں نیوز پڑھا کرتی تھی اور اسرائیل کے ایک حملے میں اس نیوز اینکر کی موت ہو گئی ہے اسرائیل نے ایک خاص ٹارگٹ کو ختم کرنے کے لیے حملہ کیا تھا لیکن نیوز اینکر صفا احمد اس حملے کا شکار بن گئی اصل میں یہ حملہ ان کے اوپر نہیں تھا لیکن ان کی اس حملے میں جان چلی گئی ہے اور یہ ان کی تصویریں ہیں اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پترکار ہوتے ہیں دنیا بھر کے میڈیا کے جو جنرلسٹ ہیں پترکار ہیں ریپورٹرز ہیں وہ وار زونز میں جاتے ہیں ریپورٹنگ کرنے کے لیے اور کئی بار وہ گھائل بھی ہوتے ہیں کئی بار مارے جاتے ہیں فیلڈ میں کام کرتے کرتے ہیں اور سب کی منشاہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے درشکوں تک تازہ خبریں پہنچا سکیں تازہ تصویریں پہنچا سکیں اور اس بار سیریا کی یہ نیوز اینکر اس جدھ کی بلی چڑھ گئی اس درشکوں تباہی مچائی ہے یہاں پر تکسنی لیپڈان کے سیدون شہر میں آپ ان تصویروں کے قدر کچھ ازازہ لگائے لگا سکیں کل تک یہاں پر ایک قومت کے امارت تھی اور اس طرح سے کچھ ہی منٹوں میں جائے کہ ویوسینا نے زمین روش دیا اور ابھی یہاں پر جو ریسکل آپریشن پر چڑھ رہا ہے تاکہ شاؤں کو اور کوئی بچہ ہونے تو نامن کی لگتا ہے اور اس کو بچہ ہونے پریوپری مشینے میں آپ پر اپسے درمی کس ملکی کتانی میں بناش کرنے میں تاکہ جو بچی ہمپر بیوکل پائنگ رہے یہ علاقہ جو ہے سیدیاتہ ہے اور اس طرف اگر ہم سمندر کی کنارے اس سڑک کو دیکھیں تو اس طرف جو ہے لیبنان کا علاقہ ہے جہاں پر آواج آئی اتنی آسان ہے شاید گنیا میں کہیں بھی اتنی آسانی میں ہوگی ہے دیکھیں اس طرح سے بے خوف جو گاریاں ہیں وہ سیریہ سے لیبنان میں جاتے ہو رہی ہے اس نے کیا لڑا سکھا رہے ہیں ان کو نہ ہی کوئی پہچانے ہمچکانے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی پتانے کی ضرورت ہے اور وہی طریقہ جو ہے لیبنان سے جو لوگ جن میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو یوک کے قارن سیریہ بھاگ رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ہاں نہیں کرنا ہے گاری میں بیٹھنا ہے گاری ساتھ لیکی وہ سیریہ جا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گروپ ہے جو وستاپک لوگ ہیں جو دکچنی لیبنان سے جہاں پر سوسے تھے اب یہ گاری کی تلاشت میں ہے اور گاری یہاں پر صرف ایک لیبنیز پولیس کا پولیس والا آپ کا اجیسی کار دیکھے گا کہ آپ کس کنٹری کے ہیں دراصل یہ بتانا ضروری ہے تاکہ اس لڑائی کی نویت جو ہیں وہ دیش اور دنیا کے جو ہماری ویورد ہیں وہ سمجھ سکے اور یہی ایک راستہ ہے جو ایران، ایراک اور سیریہ کو لیبنان کے ساتھ یا ہم کہیں گے کہ سیما کے ساتھ جھوڑتا ہے تو ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ ید اصل میں اسرائیل نے گازہ میں شروع کیا تھا اور لگاتار اس ید کا وستار ہوتا جا رہا ہے یہ ید پھیلتا جا رہا ہے پہلے گازہ تک گیا اس کے بعد لیبنان تک گیا اب یمن تک چلا گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ید میں کئی بار میڈیا کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے جیسا ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ لیبنان میں ایک نیوز چینل کے ہیڈکوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اسے بھی نشٹ کر دیا گیا ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھئے یہ تازہ تصویریں ہم آپ کو لیبنان سے دکھا رہے ہیں اور وہاں ایک ٹی وی چینل کے مکھیالے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے یہ لیبنان کی راجدانی بیروت ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سیریا میں بھی اسرائیل نے حملے کیے ہیں تو کئی بار دیکھئے جب ہم نیوز میں سٹوڈیو سے آپ کو دنیا بھر کی خبریں بتاتے ہیں ہم کئی بار آپ کو بتاتے ہیں کہ جو جانکاری ہم آپ کو دے رہی ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ جانکاری دے رہے ہیں اور کہاں یدھ چل رہا ہے کون کے ستھیتی میں ہے لیٹس جانکاری کیا ہے یدھ کی یدھ کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں لیکن کئی بار وہ اپ ڈیٹ دیتے دیتے خود پترکاروں کو بھی نیوز چینل کے انکرز کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہو سکتا ہے یہ ان کا آخری بولٹن ہو ہو سکتا ہے یہ ان کا آخری شو ہو ہو سکتا ہے یہ ان کا آخری پروگرام ہو اور سیریا کی اس نیوز انکر کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا ہے اب آپ کو ہم واپس اپنے دیش لاتے ہیں پوری دنیا میں ایسے پچاس سے زیادہ دیش ہیں جہاں بہت سنکھک آبادی مسلمانوں کی ہے لیکن اس کے باوجود ان میں سے ایک بھی دیش لیبنان اور سیریا کے مسلمانوں کو اپنے آن شرن دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی یہ مسلم دیش گازہ کے مسلمانوں کو اپنانے کے لیے تیار تھے لیکن بھارت ایک ایسا دھرم نرپیش دیش ہے جہاں نہ جانے کتنے راجیوں اور شہروں میں ہمارے پڑوسی دیش بانگلہ دیش یا پاکستان سے گھسپیٹ کر کے آئے مسلمان عوید طریقے سے رہ رہے ہیں اور ہمارے دیش کی راجنیتی بھی ایسی ہے کہ ان لوگوں کے پاس آج ہمارے دیش کا اصلی آدھار کارڈ ہے ڈرائیونگ لائسنس ہے پاسپورٹ ہے ووٹر آئیڈی کارڈ ہے یہ لوگ اس دیش کے ووٹر بن گئے ہیں اور ان میں سے نہ جانے کتنے لوگ تو ہمارے دیش کی جو الگ الگ یوجنائے ہیں ہمارے دیش کے لوگوں کے لیے جو بنی ہیں ان یوجناؤں کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں بینگلورو پولیس نے گرفتار کی آئے ذرا دھیان سے سنیے گا کہ بھارت میں کیا کیا ہو رہا ہے اور اسی لیے بھارت پوری دنیا سے بلکل الگ دیش ہے جن لوگوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ان میں مکہ آروپی کا نام ہے راشد علی صدقی اور یہ مول روپ سے پاکستان کا ناغرک ہے جب یہ پکڑا گیا جانچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ویکتی پاکستان میں کسی دھارمک ویواد کے بعد اپنی جان بچا کر بانگلہ دیش آ گیا جہاں اس نے آئیشہ حنیف نام کی ایک محلہ سے شادی کر لی جو بانگلہ دیش کی ناغرک تھی اور اس کے بعد ورش دو ہزار چودہ میں یہ لوگ بانگلہ دیش سے گھسپیٹ کر کے عوید روپ سے پشم منگال کے راستے بھارت آ گئے اور ورش دو ہزار چودہ سے دو ہزار اٹھارہ کے بیچ چار ورشوں تک بھارت کی راجدھانی دلی میں رہے ایک پاکستان کا ناغرک ایک بانگلہ دیش کی ناغرک دونوں عوید روپ سے بھارت آئے اور دیکھئے سرکار کی ناک کے نیچے بھارت کی راجدھانی دلی میں چار سال تک رہے خطرناک بات یہ ہے کہ دیش کی رادھانی دلی میں رہتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے فرضی دستاویزوں کی مدد سے اصلی آدھار کارڈ بنوا لیا اپنا پاسپورٹ بنوا لیا ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیا ووٹر آئی ڈی کارڈ بھی بنوا لیا اور یہ سارے دستاویز بھارت میں آنے کے صرف ایک سال میں بن گئے تھے اور یہ لوگ یہاں ہندو بن کر رہ رہے تھے ان میں پاکستان کا ناغرک راشد علی علی صدقی شنکر شرمہ بن گیا اس کی پتنی آئیشہ حنیف جو بانگلہ دیش کی ناغرک ہیں وہ آشہ شرمہ بن گئی اس کے پتا محمد حنیف رام بابو شرمہ بن گئے اس کی ماں روبینا رانی شرمہ بن گئی اور ان کے دونوں بچوں کا بھی بھارت میں آدھار کارڈ بن گیا اور یہ آدھار کارڈ پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس ڈلی کے ہی ایک پتے پر بنوایا گیا تھا اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بھارت کی راجدھانی ڈلی میں جہاں سنسد بھون ہے سپریم کورٹ ہے پوری بھارت سرکار یہاں پر بیٹھتی ہے ساری بڑی سرکشہ ایجنسیوں کے مکیالے یہی پر ہیں اگر وہاں اتنی آسانی سے گھسپیٹ کر کے آئے لوگ اپنا آدھار کارڈ اور پاسپورٹ بنوا کر راشد علی سے شنکر شرمہ بن سکتے ہیں آئیشہ حنیف سے آشہ شرمہ بن سکتے ہیں تو دیش کے باقی راجیوں کی کیا حالت ہوگی ذرا اندازہ خود آپ لگا لیجیے یہ پریوار پچھلے دس ورشوں سے بھارت میں عوید روپ سے رہ رہا تھا اور چھ سال پہلے ورش دوہزار اٹھارہ میں ڈلی سے بینگلورو شفٹ ہو گیا اور اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوئی راشد علی شنکر شرمہ کے نام سے اپنی ایک بڑی دکان چلا رہا تھا اور بینگلورو میں اس پریوار نے ایک پورا لمبا چوڑا ویلا کرائے پر لیا ہوا تھا لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ حال ہی میں اسے چینائی کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے یہ جانکاری دی کہ اس نے چار لوگوں کو فرضی پاسپورٹ کے ساتھ گرفتار کیا ہے جو چودہ ستمبر کو بھارت سے بانگلہ دیش کی رادھانی ڈھاکا گئے تھے اور چوبیس ستمبر کو ڈھاکا سے چینائی لوٹ آئی تھے لیکن چینائی لوٹنے پر جب انہیں حراست میں لے کر پوچھتا چھوئی تو پتا چلا کہ یہ سبھی لوگ بھارت میں فرضی دستاویز بنا کر عوید طریقے سے اسی پریوار کے ساتھ رہ رہے تھے جسے بینگلورو پولیس نے اب گرفتار کیا ہے اور کرناٹا کے گریہ منتری جی پرمیشور نے خود یہ بات کہی کہ بینگلورو میں بڑی سنکھا میں لوگ عوید طریقے سے رہ رہے ہیں جن کی پہچان کر کے پولیس ان کے خلاف اب کاروائی کر رہی میری جانکاری کے مطابق وہ انڈیا گیٹ کے پاس بیٹے دس ورش سے رہ رہے تھے اور انہیں بینگلورو میں آئے ایک ورش ہو گیا انہی میں تین چار لوگوں کو حراست ملیا ہے وہ یہاں کیوں آئے اور کیسے آئے اس کی جان چل رہی ہے اگر یہ سچ ہے کہ وہ دس ورش سے بھارت میں رہ رہے تھے تو خوفیہ ایجنسیوں نے انہیں کیوں نہیں پکڑا انہوں نے نام بدل کر پاسپورٹ بھی بنوا لیا جو بہت مشکل سے بنتا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہی ہفتے ممبئی سے بھی پولیس نے بانگلہ دیش کی ایک پونسٹار کو گرفتار کیا تھا جو بننا شیک سے ریا برڈے بن گئی تھی اور اس کا پورا پریوار OBC بن کر کافی سمیں ٹھانے زلے میں رہ رہا تھا کافی سمیں سے اور آروپ ہے کہ یہ لڑکی راج کندرہ کے پروڈکشن ہاؤس میں بھی کام کر چکی تھی ایسے آروپ اس پر لگ رہے تھے اب سوچیے بانگلہ دیش کی ایک لڑکی بھارت میں آتی ہے اور اس کے بعد مہاراستر میں رہ رہی ہے اور اپنا نام اس نے ریا برڈے کر لیا ہے اس معاملے میں بھی بینگلہ دیش پولیس نے جن لوگوں کو گرفتار کیا ان میں مکہ آروپی بھارت میں بینہ کسی رک ٹوک کے بزنس کر رہا تھا اور اس کا آن لائن کیٹرنگ کا کام تھا سوچیے کتنی گمبیر بات ہے کہ بانگلہ دیش سے بھیر سارے مسلمان بھارت میں ہندو بن کر رہ رہے ہیں اور اب بھی نہ جانے کتنے لوگ آپ کے حصے کی نوکری آپ کے حصے کا کام اور اس دیش کے لوگوں کے حصے کے سنسادنوں کا استعمال کر رہے ہوں گے اس دیش کے چناؤں میں ووٹ ڈالتے ہوں گے اس دیش میں جو راشن دیا جاتا ہے غریب لوگوں کو مفت میں وہ لے رہے ہوں گے نوکریاں لے رہے ہیں کام لے رہے ہیں اور جتنے بھی جو یوجنائے ہیں ویل فیر سکیم سے بھارت سرکار کی ان کا بھی فائدہ لے رہے ہوں گے یہ تو صرف ایک انگل ہے لیکن ان میں سے اگر کئی لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو دیش کی سرکشہ کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو آتنک وادیوں سے مل کر اس دیش میں تباہی مچا سکتے ہیں پچھلے سال کندر سرکار نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ اس کے پاس ایسی کوئی پختہ جانکاری نہیں ہے جس کے آدھار پر یہ بتایا جا سکے کہ پورے دیش میں عوید طریقے سے رہ رہے لوگوں کی سنکھیا اصل میں کتنی ہیں لیکن ورش دوہزار سولہ میں سرکار نے سنسد میں یہ ضرور بتایا کہ بھارت میں بانگلہ دیش سے گھسپیٹ کر کے آئے لوگوں کی سنکھیا لگ بگ دو کروڑ ہو سکتی ہے جو نیوزیلینڈ جیسے چار دیشوں کی جن سنکھیا کے برابر ہے نیوزیلینڈ جیسے چار دیشوں کی جن سنکھیا کے برابر عوید روپ سے لوگ ہمارے دیش میں رہ رہے ہیں بانگلہ دیش سے آئے لگ بھگ دو کروڑ لوگ ایسا بھارت سرکار نے سنسد میں بتایا تھا اب بات آج ممبئی سے آئی بہت ہی حیران کرنے والی خبر کی جہاں مشہور بولیوڈ ایکٹر گوویندہ کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہو گیا آج صبح آج صبح گوویندہ کو اپنی ہی لائسنسی ریوالور سے پیر میں گولی لگ گئی جس کے بعد انہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ایکٹر کی قسمت اچھی تھی کہ گولی کو نکال لیا گیا ہے اور گولی ان کے پیر میں لگی کسی مہتپون انگ میں نہیں لگی ورنہ نقصان اور زیادہ ہو سکتا تھا اب سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بڑی لاپرواہی کیسے ہوئی بتایا یہ جا رہا ہے کہ گوویندہ کو آج صبح پونے چھ بجے کی فلائٹ سے ممبئی سے کلکتہ جانا تھا جس کے لیے وہ صبح ساڑھے چار بجے تیار ہو کر گھر سے نکلنے والے تھے گھر سے نکلنے سے پہلے گوویندہ اپنی ریوالور کو علماری میں ایک سوٹکیس میں رکھ رہے تھے جیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ باہر جا رہے ہیں کئی دنوں کے لیے تو وہ اپنی ریوالور کو سنبھال کر رکھ رہے ہوں علماری میں اور تب ہی ریوالور سے غلطی سے فائر ہو گیا اور گولی ان کے پیر میں لگ گئی زخمی حالت میں گوویندہ کو ان کے باڈی گارڈ نے اسپتال تک پہنچایا اور اس گھٹنا کو لے کر کئی سوال اب کھڑے ہو رہے ہیں لیکن خود گوویندہ نے سامنے آ کر یہ صاف کیا ہے یہ صرف ایک حادثہ ہے لوگ اس کے پیچھے اپنا اور زیادہ دماغ نہ لگائیں یہ صرف ایک حادثہ ہے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ اسپتال میں علاج کے بعد گوویندہ نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں اور آپ سب لوگوں کی پیارتہ رہے ہیں آپ لوگ کا دھنے واد فلمی پردے پر گولی اور بندوقوں سے کھیلنے والا ایک بڑا آبینیتہ اپنی ہی ریوولور سے گھائل ہو گیا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ گوویندہ نے نئی نئی ریوولور لی ہو یا انہیں ریوولور کو لے کر بیسک جانکاری نہ ہو لیکن آج سوال یہ بھی ہے کہ اتنی صبح ائرپورٹ جانے سے پہلے علماری میں اس طرح ریوولور رکھنے کی کیا وشکتہ آگئی تھی اب جتنی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ اپنے آپ میں کئی سوال تو ضرور کھڑے کر رہی ہیں حالانکہ گوویندہ نے اپنا سپسٹی کرنہ دے دیا ہے لیکن تو بھی دیش کے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں بہت سارے سوال بھی پوچھ رہے ہیں بتائے یہ جا رہا ہے کہ ریوولور میں چھے گولیاں لوڈڈ تھی جس میں سے ایک گولی غلطی سے فائر ہو گئی سوچنے والی بات یہ ہے کہ گھر میں ایک لائسنسی ریوولور پوری طرح سے لوڈڈ کیوں رکھی گئی تھی جبکہ قانون کے مطابق لائسنسی گن کو لوڈڈ اور انلاک نہ رکھا جائے ایسا کہا جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ گوویندہ نئی ریوولور خریدنا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے ہی یہ حادثہ ہو گیا ہم نے فلموں میں تو گوویندہ کو بہت دیکھا ہے گنز کے ساتھ اور ریوولورز کے ساتھ ایک پوسٹر آپ کے سکرین پر میں دکھا رہا ہوں یہ گوویندہ جب کیمرے کے سامنے آتے ہیں جب فلموں میں کام کرتے ہیں جب فلموں کے پوسٹرز میں ان کی تصویریں آتی ہیں تو اسی طرح گن کے ساتھ آتی ہیں ریوولور کے ساتھ آتی ہیں لیکن یہ جو تصویریں ہیں یہ بڑی سکرین پر ہوتی ہیں یہ فلمی تصویریں ہیں لیکن اصل زندگی میں جب ہمارے دیش میں ایکٹر اپنے گھر میں ایک ریوولور رکھ لیتے ہیں تب کس طرح کی درگھٹنائیں ہو سکتی ہیں وہ آج آپ نے دیکھ لیا اور گوویندہ کی نکلی ریوولور بھی آپ نے دیکھ لی جو فلموں میں دکھائی دیتی ہے اور گوویندہ کی اصلی ریوولور بھی آج آپ نے دیکھ لی جو ان کے گھر میں رکھی ہوئی تھی اور وہ غلطی سے چل گئی ویسے اکثر جو دیشی اور سستی ریوولور ہوتی ہیں ان سے اس طرح کے حادثوں کی سمبھاونا زیادہ بنی رہتی ہے لیکن یہ جو ریوولور ہے گوویندہ کے پاس یہ ایک بہت بڑی کمپنی کی ریوولور ہے جیسے قریب دو سو ورشوں کا ریوولور اور ہتھیار بنانے کا انبھاو ہے یہ ایک بڑی کمپنی کی ریوولور ہے اور اس کو کہتے ہیں ویبلے انڈ سکوٹ کمپنی گوویندہ کے پاس جو ریوولور ہے وہ اسی کمپنی کی ہے یہ دنیا کی سب سے پرانی کمپنیوں میں سے ایک ہے حالانکہ یہ ریوولور کا تھوڑا پرانا موڈل ہے جس کی قیمت لگ بھگ آج بازار میں ستر آزار روپے کے آس پاس ہے اور گوویندہ اب اسے بدلنا بھی چاہ رہے تھے لائسنسی ہتھیار رکھنا آتم رکشہ کا ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے آج آپ لائسنس لے کر ایک ہتھیار تو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے سرکار لائسنس دے بھی دیتی ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور یہ ذمہ داری آپ کو لائسنس ملنے کے ساتھ ہی سمجھائی جاتی ہے کیونکہ ریوولور سے نکلی ایک گولی کسی کی زندگی چھین سکتی ہے اور وہ زندگی واپس نہیں آسکتی لائسنسی ریوولور رکھنے کے لیے قانون کیا کہتا ہے آج وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں فائر آم لائسنس کی سمجھ سیوہ تین سال کی ہوتی ہے جیسے ہر تین سال میں رینیو کرانا ہوتا ہے یعنی یہ جو لائسنس ہے یہ تین سال کے لیے ملتا ہے اور پھر آپ اسے رینیو کراتے ہیں لائسنس رکھنے کے قانون میں صاف ہدایت دی جاتی ہے کہ گن کبھی بھی انلوڈڈ اور نہیں ہونی چاہیے یعنی آپ اسے گن ہمیشہ انلوڈڈ اور لاکڈ ہونی چاہیے یعنی آپ اسے گولی اس میں لوڈ نہ کریں اور ہمیشہ اسے لاک کر کے رکھیں اس کے علاوہ بچوں سے اسے ہمیشہ دور رکھا جانا چاہیے لائسنس لینے والے شخص کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیشہ یہ مان کر چلیں کہ گن لوڈڈ ہے اور اسے کسی پر بھی بینہ وجہ تاننے کی غلطی کبھی نہ کریں لیکن آج بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو گن ہے یہ اگر لاکڈ تھی تو اس سے گولی کیسے چل گئی جبکہ یہ جاتا ہے کہ ہمیشہ جب آپ اپنی گن رکھتے ہیں تو ہمیشہ آپ اسے لاک کر کے رکھیں پولیس کے پاس بھی سرکش ایجینسیوں کے ساتھ بھی پولیس جب اپنی گن رکھتی ہے تو پولیس کے لوگ بھی اسے لاک کر کے رکھتے ہیں بلکہ ان کے گن میں تو ایک نہیں بلکہ دو دو لاکھ ہوتے ہیں لیکن اگر پولیس لاک کر کے رکھتی ہے تو یہ گن انٹھالک کیسے رہ گئی یہ بڑی بات ہے اور جب لائسنس دیتے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ریولور کو ان لوڈڈ رکھیں گے تو یہ پوری لوڈڈ کیسے تھی آج کل کئی ابھی نیتا ہتھیار خریدتے ہیں اپنی سرکشہ کے لیے ہتھیار رکھنا ایک بڑا شوق بھی مانا جاتا ہے بہت سارے لوگ اپنی سرکشہ کے لیے رکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے لیکن اس کا لائسنس سرکشہ کے نام پر ہی مانگا جاتا ہے اور یاد رکھئے گولی صرف دشمن کی جان ہی نہیں لیتی بلکہ کئی بار آپ کی جان کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے ایسے میں لائسنسی گن کے ساتھ جو ذمہ داری آپ کو سوپی جاتی ہے اس کا سکتی سے پالن بہت ضروری ہے ورنہ یہ خطرناک ہو سکتی ہے اور گووندہ کا معاملہ اس کا تازہ ادھارن ہے آپ کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ آگے سے کسی کے گھر جائیں اور اس کے پاس کوئی لائسنسی ویپن ہے لائسنس والی گن ہے تو پہلے سے ہی آپ بھی یہ سنشت ضرور کر لیجے گا کہ اس کی گن انلوڈڈ ہونی چاہیے اور لوگڈ ہونی چاہیے کچھ دن پہلے ایک ریپورٹ آئی تھی ہم نے بھی آپ کو اس ریپورٹ کے بارے میں بتایا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ممبئی میں چین کی راجدانی بیجنگ سے زیادہ عرب پتی رہتے ہیں یعنی ممبئی نے بیجنگ کو عرب پتیوں کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے اور تب ہمیں ایسا لگا کہ واقعی ممبئی بہت بڑی ترقی کر رہا ہے جو کہ کر بھی رہا ہے اور ہمیں ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے کہ چین میں تھوڑی ایکنومک سلو ڈاؤن آ گیا ہوگا چین کی آرثک ستی تھوڑی کمزور ہو گئی ہوگی اس لیے وہاں عرب پتیوں کی سنکھیا کم ہو رہی ہے ایسا ہمیں سوچا لیکن اب پتا چلا ہے کہ چین کے عرب پتی جان بوجھ کر اپنے منافع اور سمپتی کی ویلیو کو کم کر کے دکھا رہے ہیں یعنی اب وہاں کے جو عرب پتی ہیں وہ پوری دنیا کوئی بتاتے ہیں کہ ہم تو عرب پتی ہیں ہی نہیں ہمارے پاس نہیں ہیں پیسے آج آپ کو بتائیں گے کہ چین کے گھٹتے عرب پتیوں کے پیچھے کی اصلی کہانی کیا ہے اصل میں چین کے عرب پتی بہت ڈرے ہوئے ہیں وہ یہ دکھانا ہی نہیں چاہتے دنیا کو کہ ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس کے علاوہ چین کے بہت سارے عرب پتی دیش چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں بہت سارے عرب پتی ایسے ہیں جو کہ اب چین میں رہنا نہیں چاہتے اور بڑی سنکھیا میں ایسے عرب پتی دوسرے دیشوں میں جا کر بس گئے ہیں اور جو چین میں بچے بھی ہیں وہ اپنا پیسہ اور سمپتی اب کم کر کے دکھاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی سمپتی بڑھے گی تو چین کی سرکار ان کے پیچھے پڑ جائے گی جب دنیا میں ہر کوئی امیر بننا چاہتا ہے یا امیر دکھنا چاہتا ہے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جتنے اس کے پاس پیسے ہیں اس سے کہیں زیادہ اپنی نیٹ ورڈ دکھانا چاہتا ہے ایسے میں چین میں لوگ اپنی امیری کو چھپانے میں لگے ہیں یا زیادہ امیر ہونے سے ڈرنے لگے ہیں اب چین میں امیر ہونے کا مطلب ہے مسیبت کو نیوتا دینا ورش دو ہزار بیس میں چین میں عرب پتیوں کی سنکھیا امریکہ سے دگنی ہو گئی تھی اسی سال علی بابا کے فاؤنڈر جیک ماں نے چین کی سرکار کی آلوچنہ کی تھی آپ کو یاد ہوگا دو ہزار بیس کے آس پاس اس کے بعد جیک ماں پر کڑی کا روائی کی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا کچھ ورش پہلے تک جیک ماں کا نام ہر جگہ آتا تھا اخباروں میں میڈیا میں ہر جگہ جیک ماں پوری دنیا میں چھائے ہوئے تھے لیکن اچانک سے جیک ماں غائب ہو گئے اور جیک ماں آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ آج کل کہاں ہیں لوگوں کی نظروں سے بلکل غائب ہو چکے ہیں ایک زمانے میں جب روز جیک ماں کے بارے میں خبریں آئے کرتی تھی اور بتایا جاتا تھا کہ وہ کتنے بڑے امیر ہیں ان کی کمپنیاں کتنا اچھا کام کر رہی ہیں اور ان کی کمپنیوں پر الگ الگ سمیں پر لگ بھگ اکتالیس ہزار پانس سو کرو روپے کا جرمانہ چین کی سرکار لگا چکی ہے اس کے بعد ورش دوہزار اکیس میں شی جن پنگ نے ایک عبیان شروع کیا اور ایسی کمپنیوں پر قانونی کاروائی شروع کی جن کا پیسے کے معاملے میں زبردست وستار ہوا ہے یعنی جو حالی میں بہت امیر بن گئے ہیں لوگ ان پر کاروائی شروع ہو گئی اور تب سے ہی چین میں ضرور سے زیادہ امیر ہونا خطرناک بن گیا اس لئے امیر لوگ بڑی سنکھا میں چین چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں پچھلے سال چین چھوڑنے والے عرب پتیوں کی سنکھیا بھارت کو چھوڑنے والے عرب پتیوں سے چار گناہ تھی جس سمیں چار ہزار تین سو عرب پتیوں نے بھارت چھوڑا تب پندرہ ہزار عرب پتی چین کو چھوڑ کر چلے گئے آٹھ اگست کو چین کے ایک مشہور عرب پتی کولن ہوانگ دیش کے سب سے امیر ویکتی بن گئے تھے لیکن اس کے کچھ سمیں کے بعد ہی ان کی کمپنی نے اپنے پروفٹ کا انمان یعنی پروفٹ فورکاسٹ بہت کم کر کے دکھایا جس سے اس کمپنی کے شیرز میں بھاری گرہوٹ آ گئی اور ان کی سمپتی تیس پرسنٹ کم ہو گئے اس کے دیس دن بعد ستائیس اگست کو چین کے ایک اور عرب پتی زونگ شانشان دیش کے سب سے امیر ویکتی بن گئے لیکن چوبیس گھنٹے کے انداری وہ بھی امیروں کی لسٹ میں پہلے ستھان سے نیچے کھس گئے یعنی چین کے لوگ امیر تو بننا چاہتے ہیں لیکن امیروں کی لسٹ میں ٹاپ پر کوئی نہیں رہنا چاہتا چین میں ماحول زیادہ امیر ہونے کے خلاف ہے اور ایک سیمہ کے بعد وہاں کے عرب پتی سمپتی بڑھنے سے ڈرنے لگے ہیں کیونکہ اس کے بعد وہ جانچ کے گھیرے میں آ جاتے ہیں اور چین کی سرکار انہیں بھرشتا چار یا دوسرے آرثک آروپوں میں گھیر لیتی ہے چین میں پرائیویٹ کمپنیوں کی حصے داری اب گھٹ رہی ہے اور وہاں سرکاری کمپنیوں کی حصے داری تیتیس پرسنٹ سے بڑھ کر پچاس پرسنٹ ہو گئی ہے چین دنیا کا اکیلہ ایسا بڑا شیئر بازار ہے جہاں سرکاری کمپنیوں کی حصے داری پرائیویٹ کمپنیوں کے برابر ہے جب دنیا میں عرب پتیوں کی سنکھیا دس پرسنٹ بڑھ گئی تب چین میں عرب پتیوں کی سنکھیا 35% کم ہو گئے چین کی اس کاروائی کے پیچھے کمیونسٹ سوچ بھی ہے چین چاہتا ہے کہ امیروں کی سمپتی غریبوں میں بانٹ دی جائے اور چین کے سنسادھنوں پر سب کا برابر ادھکار ہونا چاہیے اور یہ وچاردھارہ پونجی وعد کے خلاف ہوتی ہے اور اس وچاردھارہ کے مطابق اگر سماج میں زیادہ پیسے والے لوگ آگے بڑھیں گے تو سماج میں استھرتہ آئے گی اور تمزور طبقے کے لوگوں کو ان کے حق سے ونچت کر دیا جائے گا اسی کو وامپنتھی وچاردھارہ کہتے ہیں اور چین میں صرف عرب پتیوں پر ہی کاروائی نہیں ہو رہی بلکہ پیسے اور لگجری کو سماج میں دکھانے پر بھی ایک طریقے سے روک لگائی جا رہی ہے چین دنیا کا پہلا ایسا دیش بن گیا ہے جہاں لگجری لائف سٹائل کے دکھاوے کو ایک ساماجک برائی مان کر اسے روکنے کی گمبیر کوشش ہو رہی ہے چین میں اسے لگجری شیمن کا نام دیا گیا ہے جس میں ایسے لوگوں کو ہتو سہت کیا جاتا ہے جو بڑے گھر میں رہتے ہیں جو بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں مہنگے کپڑے پہنتے ہیں مہنگے بیکس خریدتے ہیں مہنگے فون رکھتے ہیں اور مہنگی گھڑیوں کا سوشل میڈیا پر دکھاوا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش میں بھی اور پوری دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو امیر ہیں اپنی گاڑیوں کا پردرشن کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ریلز بناتے ہیں فوٹو ڈالتے ہیں اپنے بڑے بڑے بنگلوں کا پردرشن کرتے ہیں یعنی دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت پیسے والے ہیں اور ان کا جو لائف سٹائل ہے بہت اچھا لائف سٹائل ہے لیکن چین میں ایسے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے کچھ دن پہلے چین میں ویبو ٹک ٹاک اور ریڈ جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے کئی ایسے انفلوینسرز کے اکاؤنٹس کو ڈیلیٹ کر دیا جو اپنے ویڈیوز اور تصویروں میں اپنے لگجری لائف سٹائل کا شو آف کیا کرتے تھے اور یہاں بات صرف ان سوشل میڈیا انفلوینسرز کی نہیں چین کی مشہور ایکٹرس جو ہیں وہ بنگ بنگ اور مشہور ریپر کرس وو انہیں بھی ان کی لگجری لائف سٹائل کا دکھاوا کرنے کے لیے سوشل میڈیا سے بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا جبکہ چین کے ایک اور مشہور ٹک ٹاک سٹار جن کا نام ہے وینگ ان کے اکاؤنٹ کو بھی اسی وجہ سے سسپنڈ کر دیا کیونکہ آپ اپنی امیری کا پردرشن سوشل میڈیا پر کرتے ہیں وائنگ کی گلتی یہ تھی کہ وہ اپنے سبھی ویڈیوز میں یہ بتاتے تھے کہ وہ جب بھی اپنے گھر سے کہیں باہر جاتے ہیں تو ان کے کپڑوں کی قیمت بھارتیے روپیوں میں بارہ کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی ہوتی ہے اور ہر وقت کم سے کم آٹھ لوگ ان کی سرکشہ میں تینات رہتے ہیں اور یہ ٹک ٹاکر اپنے ویڈیو میں اپنا آلیشان گھر دکھاتا تھا اپنی مہنگی گاڑیاں فائیو سٹار ہوتیلز میں جا کر اپنے ویڈیوز شوٹ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو سسپینڈ کیا گیا لیکن سوچئے بھارت کے جو سوشل میڈیا انفلوینسلز ہیں وہ صرف یہی کام کر کے اپنے بڑی سنکھا میں فالورز بڑھا رہے ہیں بھارت میں زیادہ تر سوشل میڈیا انفلوینسلز ہمارے دیش کے بڑے بڑے فلم سٹارز ہمارے دیش کے بڑے بڑے موڈلز ہمارے دیش کے بڑے بڑے کھلاری سارے دن آپ کو کیا بتاتے ہیں سارے دن آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیسے پرائیویٹ جیٹ میں جا رہے ہیں انہوں نے کیسے مہنگے بڑے بڑے برینڈز کے کپڑے پہنے ہیں جوتے پہنے ہیں ان کی گاڑیوں کا کلیکشن کیسا ہے ان کا شاندار بنگلہ کیسا ہے اور ہمارے دیش کے جو لوگ ہیں یہی سب دیکھ دیکھ کر ان سے آکرشت ہوتے ہیں ہمارے ہاں جب کوئی بڑا فلم سٹار یا بڑا کھلاری نئی گاڑی خریدتا ہے بڑی گاڑی خریدتا ہے تو پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ میں نے اتنے کروڑ کی گاڑی لی ہے پھر ان کی تصویریں اکباروں میں چھپتی ہیں سوچل میڈیا میں آتی ہیں اور یہ خبر بنتی ہے کہ فلانے ایکٹر نے فرانے کھلانی نے فرانے فلانے موڈل نے اتنی مہنگی گاڑی خریدی ہے بھارت میں اس بات کا کوئی برا نہیں ملتا اور نہ ہی اس کے لیے کسی کا اکاؤنٹ بلوک کیا جاتا ہے ہمارے دیش میں بھی بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں جن میں لوگ اپنا شاندار گھر دکھا رہے ہیں گاڑی دکھا رہے ہیں فورن ٹرپس میں جا کر اپنے ویڈیوز شوٹ کرتے ہیں مہنگے جوتے پہنتے ہیں اور ہمارے دیش کے لوگ یہ سب دیکھ کر بہت پرباویت ہوتے ہیں اور پھر ان لوگوں کے جیسا بننا چاہتے ہیں یہ سب یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جیون بہت خوشحال ہے اور آباسی دنیا میں ان تصویروں کو دیکھ کر باقی کے جو عام لوگ ہیں وہ کئی بار تناؤ میں آ جاتے ہیں ہین بھاونا سے گرست ہو جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ وہ بھی ایسی زندگی جینا چاہتے ہیں اور اسی زندگی کو اپنا لقش بنا لیتے ہیں اور پھر وہ اس زندگی کو پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپراد کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں شوٹ کٹ لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں دھوکے بازی چوری سب کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ لائف سٹائل چاہیے ادھارن کے لیے بھارت میں جب سے لوگ سوشل میڈیا پر زیادہ سمیں بتا رہے ہیں تب سے ان کے غیر ضروری خرچے اچانک سے بڑھ گئے ہیں اور یہ خرچ بھی لوگ اب پھر سے کرز لے کر پورا کر رہے ہیں جب وہ اپنی آئے سے اس لیکجری لائف سائل کو جی نہیں پاتے تو پھر اس کے لیے لون لیتے ہیں اور یہی دکھاوا اصل میں ان کا دیوالہ نکال دیتا ہے اور ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ آج کل دکھاوے کا دور چل رہا ہے اس لئے لوگ خوش رہنے کی بجائے اپنی خوشی بھی لوگوں کو دکھانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن بھارت چاہے تو آج چین سے تافی کچھ سیکھ سکتا ہے ہمارے دیش کی جو عام جنتہ ہے وہ آج اس خبر سے سیکھ سکتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ویکتی سوشل میڈیا پر آپ کو چمچماتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو چمچماتی گاڑی میں دکھائی دے رہا ہے جو مہنگے سوٹ بوٹ میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کی اصل زندگی بھی اتنی ہی چمچماتی ہوئی ہو ضروری نہیں ہے اور سوشل میڈیا پر جو آباسی دنیا ہے کئی بار آپ ایسے لوگوں سے پربابت ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اندر ان کے نجی جیون میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ بالکل اس سے اُلٹ ہوتا ہے اس لئے سوشل میڈیا پر جو پیسے کا دکھاوا ہے اس سے کبھی بھی پربابت مت ہوئی ہے اور زندگی ایک کلفی کی طرح ہے آپ اسے ٹیسٹ کریں یا ویسٹ کریں یہ لگاتار پگھل کر ختم ہو رہی ہے اس لئے اسے ویسٹ نہیں بلکہ ٹیسٹ کرنا شروع کیجئے